تو پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کرنے کی خبریں بڑی سبردست قسم کی ہر طرف سے آ رہی ہیں جیسے کہ پچھلے دور میں بھی اس حاکٹار جو اس ٹائم پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے ڈالر کی پرائس کو آٹیفیشلی کنٹرول رکھا چیزوں کو امپورٹ کرنے کے لیے ڈالرز دینے ہوتے ہیں یا بینکس نے ڈالرز ایشو کرنے ہوتے ہیں مگر پاکستان اس ٹائم وہ ڈالرز جو ہیں وہ ایشو نہیں کر رہا بینکوں کو آرڈر نہیں ہے کہ وہ ڈالرز ایشو کر سکتے اور بہت شدید نقصان ہو رہا اور اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کے بعد اتنا بڑا کرائسز ڈیویلپ ہوگا ایک نیوکلئر کنٹری ظاہری بات ہے آرمی کو چلنے کے لیے بھی پیسے چاہیے اس کو بھی فیول چاہیے سب کچھ چاہیے پانخان جیسا بھی ایک عذاب اس طرف سے نازل ہویا جو کہتا ہے کہ ملک جل جائے بس حکومت مجھے مل جائے دوبارہ کسی طرح سے کچھ اس طرح کے سلسلے بھی ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں تو پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کرنے کی خبریں بڑی سبردست قسم کی ہر طرف سے آ رہی ہیں تو ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ کرپشن بہت بڑی وجہ ہے اسلامی ایکسٹریمزم ایک بہت بڑی وجہ ہے ایکانومی کے تباہ حال ہونے کی مگر ایکانومک پالیسی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جیسے کہ پاکستان پچھلے کئی میرے خیال دو ڈیکڈ سے اٹلیسٹ ڈالر کی پرائس کو مینج کرتا ہے ڈالر کی پرائس کو مینج کرنے کی وعہ سے ایک آرٹیفیشل سی سی سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ پچھلے دور میں بھی اس حاکتار جو اس ٹائم پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے ڈالر کی پرائس کو آرٹیفیشلی کنٹرول رکھا جب ڈالر اوپر جانے لگتا تھا تو ڈالرز انجیک کر دیتے تھے مارکیٹ میں تاکہ ڈالر کی پرائس جو ہے وہ صحیح رہے ہیں یعنی فری مارکیٹ کو نہیں کرنے دے رہے تھے پروپرلی مینج اور پروپرلی چلنے نہیں دے رہے تھے کہ ڈالر کی پرائس جو ہے وہ جو ایکشوال پرائس ہے وہ رہے اس وجہ سے پھر ایک پوری بلیک مارکیٹ ڈیویلپ ہو جاتی ہے پاکستان میں بھی ایک عجیب سی سیٹویشن ڈیویلپ ہو گیا کہ لوگ ڈالرز خرید رہیں ڈالر ہورڈنگ جس کو کہا جاتا ہے وہ شروع ہو چکی ہے کیونکہ ایکانومی بڑی بری جگہ پر کھڑی ہو گئی ہے آکے اس وجہ سے آئی ایم ایف نے پاکستان کو اب کہایا کہ ڈالر کی جو پرائس کو آٹیفیشلی آپ کنٹرول کر رہے تھے اس چیز کو بند کریں اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ تھرسٹے سے یعنی کل جو گزرا ہوا کل ہے اس سے یہ کام شروع کیا گیا کہ ڈالر کو فری جانے دیا جا رہا ہے کہ ڈالر اپنی قیمت خود ڈیسائیڈ کرے مگر یہ اس پوائنٹ پر کافی ڈینجرس بھی ہے کیونکہ انفلیشن جو ہے ابھی 35% انفلیشن ہوئی ہوئی ہے وہ 50% سے بھی اوپر جا سکتا ہے جس کی واسے اتنی مہنگائی ہوگی بجلی کی پرائسز آئل پرائسز تین چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے جو کہ خطرناک ہوتی ہیں ایک حد سے زیادہ ان کو کنٹرول کرنا جس میں ڈالرز ہیں الیکٹریسٹی کی پرائس ہے اور آئل پرائسز ہیں یہ تینوں چیزیں پاکستان کی گورنمنٹ نہ صرف پچھلی نونلی کی گورنمنٹ اب والی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہ بھی اور اب دوبارہ جو نونلی کی گورنمنٹ آئی ہے یہ پھر وہی اکانومی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اس چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے بعد میں پھر ساو قسم کے پرابلمز کریئٹ ہوتے ہیں اور پاکستان ایک بڑی ہی سخت قسم کی مشکل سیچویشن کے اوپر پیٹھا ہوا اس ٹائم ایلسیز نہیں کھل رہی ایلسیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کچھ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس بینکوں میں روپی میں پیسے ہوتے بھی ہیں مگر گورنمنٹ نے ان چیزوں کو امپورٹ کرنے کے لیے ڈالرز دینے ہوتے ہیں یا بینکس نے ڈالرز ایشو کرنے ہوتے ہیں مگر پاکستان اس ٹائم وہ ڈالرز جو ہیں وہ ایشو نہیں کر رہا بینکوں کو آرڈر نہیں ہے کہ وہ ڈالرز ایشو کر سکتے ہیں جس کی وقت سے کیا ہوتا ہے کہ جس کی وقت سے ایک امپورٹ کا کرائسس پیدا ہو جائے سب سے افسوسناک بات آئی اس ٹائم پاکستان میں ہو رہی کہ لوگوں کو دوائیاں نہیں مل رہی انسولین نہیں مل رہی اس ٹائم لوگوں کو انسولین نہیں مل رہی ہیپٹائٹس کی دوائیاں اور پتہ نہیں عام سے عام تھائرائیڈ کی دوائیاں پہلے پاکستان میں بلیک میں بکھتی ہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہے وہ مشکلات ہیں کہ لائن آف کریڈٹ یہ ہیں لسیز جو ہیں وہ نہیں کھل رہی اور جب وہ نہیں کھلتی تو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں امپورٹ کی وہ بھی نہیں ہوتی چلہ گاڑیاں امپورٹ کرنے کے لیے پیسے دینا وہ نہیں کھل رہی وہ نہیں ہو رہی تو ایک اور بات ہے مگر جب بیسک میڈیسن ہی امپورٹ نہیں ہو رہی تو پھر کیا کریں اب لوگ بڑے پریشان ہیں اور اس کی وجہ سے سیچویشن خاصی خراب جاری ہے اور پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام میں واپس جانا ہے کیونکہ پاکستان کو ایک دو ڈھائی بلین ڈالرز کی انسٹالمنٹ ملے گی آئی ایم ایف سے جو کہ پاکستان میں امیڈیٹلی آئل کے لیے اور اور چیزوں کے لیے کافی ہوگی مگر جب آئی ایم ایف کی اس کا سیٹیفکیٹ پاکستان کو یا کسی بھی دوسرے کنٹری کو مل جاتا ہے کہ جی آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف یہ آئی ایم ایف کی جو ریکومنڈیشنز ہیں ایکانومی کو کریکٹ کرنے کی وہ ایم پلیمیٹ ہو رہی ہے ملک میں تو اور جو فائنانشل انسٹیوشنز ہوتے ہیں گلوبل یا پھر دوسرے کنٹریز جو بھی پیسے دینے لگ جاتے ہیں جس میں جس میں ورلڈ بینک سے امریکن بینک سے اور اور کئی جوہوں سے میڈل ایسٹ کے بینک سے آپ کو پیسے ملنے لگ جاتے ہیں اور پھر چیزیں جوہاں وہ لائن سمودھ ہو جاتی ہے چیزوں کی مگر میں نے پیچھے بھی اپنے وی لاؤگز والے چینل پر پورا ایک وی لاؤگ کیا تھا کہ پاکستان کی اکانومی اتنے برے حالات میں کیوں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انرجی کرائسیس جو ہے اس نے پاکستان کو جس طرح سے ہٹ کیا ہے وہ بہت ہی مشکل ہے ٹھیک ہے کیونکہ انرجی کرائسیس کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ بند ہوئی ہے تھپ ہوئی ہے اور ابھی اور انڈسٹری جو ہے وہ تھپ ہو جانی ہے ابھی کل میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا جہاں پہ ایون کے جو گھی اور آئل ہے جو امپورٹ ہوتا ہے دوسرے کنٹریز سے کھانے کے لیے وہ امپورٹ نہیں ہو پا رہا اور ایک فیکٹری مالک جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس صرف پندرہ دن کو آئل رہا گیا اور اس کے بعد اسے اپنی فیکٹری بند کرنی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی فیکٹری نہیں چلا سکے گا تو یہ چیزیں اتنی مشکلات کی طرف چیزیں جا رہی ہیں اگر پاکستان نے اس ٹائم صحیح ڈیسائسیو ایکشن نہ لیا اور پھر اوپر سے پاکستان کی جو پلیٹیکل کنڈیشن ہے وہ اتنی بری ہے کہ عمران خان جو ہے جس نے اس کنڈیشن کو اگریویٹ کرنے میں بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے کیا وہ مو کھولے بیٹھا ہے اور اکانومی جیسے ہی ڈاؤن ہوگی وہ دوبارہ سے پاورفل ہوتا ہوا آلیڈی کا خاصہ پاورفل ہے اور پاورفل ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور یہ جو گورنمنٹ ہے جنہوں نے عمران خان کا پھیلایا ہوا گھند اپنے سر پہ لیا ہے اب وہ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے یہ ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ کیسے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے مگر انرجی کرائیسز اتنے عرصے سے لوڈ شیڈنگ سے لوگ لڑ رہے ہیں پاکستان میں ایک پوری انڈسٹری ڈیویلپ ہو چکی ہے جو کہ لوڈ شیڈنگ پہ چلتی ہے جس میں سولر اور یو پی ایس کی انڈسٹری پوری اسی چیز کے اوپر چلتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہائی ہو چکا ہے اس ٹائم کے تقریبا تقریبا کوئی اٹھارہ سے بیس بیلین ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بیلین ڈالرز آپ پروڈیوز کر رہے ہیں آپ ایکسپورٹس کر کے جو ڈالرز دنیا سے بند کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں آپ نے جو امپورٹس کرنی ہے ان کا کتنا ہے اگر امپورٹس زیادہ ہوں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چل رہا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تو دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دی رہا پاکستان کے پاس چاہے جو کچھ مرضی ہو جب تک پاکستان کے پاس جو ہیں وہ ڈالرز زیادہ نہیں ہوں گے تب تک یہ پرابلم چلتی رہے گی اب ایک سمپل سی بات ہے کہ ڈالر جو دھائی سو تک پہنچ چکا ہے اور اس دھائی سو تک پہنچنے کی بیعت سے دیکھیں پچھلے ہی سال جو تقریباً کتنی ہوگی کہ سات آٹھ ہزار ڈالر ہوگی آٹھ ہزار نوہ ہزار ڈالر ہوگی تو وہ گاڑی جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں رہ گئی اس کی قیمت پانچ ہزار ڈالرز بھی اب نہیں رہ گئی تو اصل میں پاکستانیوں کو نقصان ہو رہا ہے اور بہت شدید نقصان ہو رہا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کے بعد اتنا بڑا کرائسز ڈیویلپ ہوگا ایک نیوکلئر کنٹری ظاہری بات ہے آرمی کو چلنے کے لیے بھی پیسے چاہیے اس کو بھی فیول چاہیے سب کو چاہیے کیا سیکیورٹی تھریکٹ کوئی بار سکتی ہے کس لیول پر چیزیں جا سکتی ہیں we don't know that at all تو سیچویشن کہاں جا سکتی ہے ہم نہیں جانتے پرابلمز پڑے خطرناک بھی بان سکتے ہیں مگر کیا کریں گے ابھی یہ لوگ یہ سیچویشن اب i think کہ اس گوہمنٹ کو ایک کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا اور جو کچھ بھی ہے اسے اپنے سار پہ لیتے ہوئے اس ٹائم صرف کنٹری کو ڈیفالٹ سے بچانا پڑے گا اور جب کنٹری ڈیفالٹ سے بچے گا تو باقی سب کچھ ہوگا یعنی politics بھی تب ہی ہوگی جب ملک بچے گا آرمی بھی تب ہی اپنا پیٹ بھرے گی جب ملک بچے گا politician بھی تب ہی کھائے گا جب ملک بچے گا مگر اب ظاہری بات ہے کہ عمران خان جیسا بھی ایک عذاب اس طرف سے نازل ہوا ہے جو کہتا ہے ملک جل جائے بس حکومت مجھے مل جائے دوبارہ کسی طرح سے کچھ اس طرح کے سلسلے بھی ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہیں کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے